پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم ہار تو گئی لیکن بالنگ پرفارمنس نے پوری دنیا کے دل جیت لئے بہارتی میڈیا پاکستان کی اس شاندار گیند بازی کی تعریفیں کرنے لگا پاکستان کی اس شاندار فاسٹ بالنگ نے نہ صرف پاکستان کے دل جیتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا پاکستان کی رئی ٹیم آسٹریلیا سے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سیمی فائل تو ہار گئی لیکن پاکستان کی بالنگ نے انڈیان میڈیا کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا بہارتی میڈیا کا پاکستان کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سکر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ می بیل کیگن کو پسند دیں تاکہ آپ کو کریٹ کے حوالے سے ریٹس اپ ڈیٹ وقت پر مل سکیں تو فرنڈ ایک بار پھر سے آسٹریلیا کے ہاتھوں پاکستان کو سیمی فائل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ صرف پاکستان کی اصلی ٹیم ہو یا پھر انڈر نائنٹین ٹیم کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کھانے کا اب تو روزانہ کی بنیادی بن چکی ہے تو فرنڈ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان دوسرا سیمی فائل آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا جو کہ بینونی کے مقام پر کھیلا گیا اس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اناسی رنڈز بورڈ پر سکور کیے جو کہ بہت ہی کم رنڈز تھے اور آسٹریلیا کی اس بیل ٹیم کے خلاف تو کچھ بھی نہ تھے لیکن پھر بھی پاکستان کے ینگسٹرز نے تباہی مچا دی اور آسٹریلیا کے آلموس نو کھلائڑی آؤٹ کر ڈالے پوری ٹیم آسٹریلیا کی آؤٹ چکی دی لیکن یہ انسائیڈ ہی لگا اور پاکستان کے لئے ٹیم میچ ہار گئی پاکستان نے آج شاندار بولنگ کی ایک بہت کم رنڈز کے ٹوٹل پر اتنی اچھی ٹیم کو نو کھلائڑی کو آؤٹ کر دیا تھا لیکن پاکستان کی قسمت نے ایک بار پھر سے ساتھ نہ دیا تو پھر پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ایک وگر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اب انڈیا میڈیا پاکستان کے ان فاس بلڈز کی تعریف کر رہا ہے انڈیا میڈیا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہی اچھک اور کوائلٹی کے بہترین فاس بلڈز پر ریڈیوز کرتا ہے اور مزید یہ کہ ان میں سب سے بڑا قصور بیٹنگ لائن اپ کا ہے جو کہ پاکستان کے بلڈز کو بورٹ پر کچھ رنز پر سکور اور کے نہیں دیتے جو کہ پاکستان کے بلڈز دیفینڈ کر سکیں تو فرنڈز آپ اس حار پر پاکستان کی اصل وجہ کس کو ٹھہرائیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا